جنت کا پھل کہا جاتا ہے جیہاں انجیر جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اس کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے پرانے قدیم دور میں اس کو ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے پانچ پن کے لیے اور رزق میں بھرکت کی علامت سمجھا جاتا تھا لیکن آج کل کے دور میں اس کو خوبصورتی کے لیے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے رنگ کو خوبصورت کرنے کے لیے بہت زیادہ استعمال کے جاتا ہے اندر میں ویٹیمن کی بات کروں تو اس میں کیلشیوم، پروٹین اور ویٹیمن اے بی سی ڈی پائے جاتا ہے جو کہ جسم کے لیے باڈی کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے موٹے افراد کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے موٹے افراد جن کا وزن حافظ زیادہ ہے تو اس کو استعمال کر کے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں ساتھ وزش بھی کرنی ہے صرف انجیر پر ہی بروسہ نہیں رکھنا ہے اس کے علاوہ وہ افراد جن کے ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہیں وہ اس کو استعمال کر کے اپنی ہڈیوں کو مضبوط کر سکتے ہیں اور خاص کر جن والے افراد جن کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر میں بات کریں سکن کی مطلب گروت کے لیے بڑا اچھا ہے اگر تو سکن پر آپ کو ایکنی پیمپلز وغیرہ آتے رہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو سکن ہے وہ گلابی گلابی ہو جائے تو آپ کو میں یہ ریگمنٹ کروں گا کہ آپ انجیر ضرور استعمال کریں دانہ کمزور جسمانی کمزوری چاہے جس قسم کی بھی ہو اگر تو آپ انجیر اپنی روٹین میں شامل کرتے ہیں تو آپ اس سے لڑ کر آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں بلٹ پریشر کے لیے بڑا اچھا کام کرتے ہیں اگر تو آپ کے ساتھ بلٹ پریشر کا مسئلہ رہ رہا ہے آپ کا بلٹ پریشر ہائی رہتا ہو لو رہتا ہو تب بھی یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے اگر تو آپ موٹے ہیں اتنے موٹے ہیں کہ وہی حد نہیں ہے تو آپ یہ استعمال کرنے ساتھ میں میری بتائی گئے یوٹیوب پر جو ڈائٹس ہیں ان کو فالو کریں اور ڈیلی جو میں ڈائٹس بتاتا رہا تھا ان کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کا جو وزن ہے وہ کم ہو جائے گا آپ کے موہ کے خوشکی کو دور کرتا ہے آپ کے ڈائجیسٹس سسٹم آپ کے جو نظام ہیں نظام ہیں آپ کو بدحضمی ہوتی رہتی ہے ڈکار آتے ہیں کیونکہ زیادہ تر جو ہماری روٹین میں ہوتا ہے کہ ہم کھانے پینے کے بعد سو جاتے ہیں جس وجہ سے ہمیں بدحضمی وغیرہ ہو سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ یہ انجیر اپنے روٹین میں ایڈ کریں انشاءاللہ آپ کو جو ڈائجیسٹس سسٹم ہے وہ بھی امپروو ہو جائے گا انشاءاللہ